مہرمہ 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 لیکن آپ یقین کریں آپ نے رب سے میرا ہاتھ تھاما ہے نا مجھے بہت حوصلہ ملا ہے مجھے خود پر اگین ہوا ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں بس ماں چی کی کچھ آفتر شوک سے ہیں جو نینگ میں سے اٹھا دوتے ہیں اصل میں یہ تمہیں بتانا چاہ رہی ہے کہ میں یعنی زبیدہ بیگم بھی اس گھر کی مقین ہے جتنی خوش آمد تم ان کی کرتی ہو نا آدھی ہماری بھی کرتی زبیدہ روحی کے جیت میں میری ہار ہے اور کوئی انسان اپنی ہار کیسے برداش کر سکتا ہے تم نے بالکل صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہے میں نے اگر زندگی میں کچھ بھی اچیف کیا ہے تو آپ دونوں کی وجہ سے کیا ہے فکر نہ کریں کچھ ایسا نہیں کروں گا جس سے آپ کو رنج ہو یا تکلیف ہو ایک بات سن لو پاکہ لکھ کر کہیں رکھ لو میں تمہیں اکیلے پیسے ہڑپ کرنے نہیں دونی تیر کے مطابق ہم دونوں ففٹی ففٹی کے پارٹنرز ہیں موسیقی 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 کر لیا ڈاکٹر نے اور ٹو ویکس بعد کی مجھے اپوائنمنٹ دیئے بس میں نے کہہ دیا صبح تہہار رہا کیا مجھا ایسے کیوں بیہیف کر رہے ہو کچھ چھپا رہاں مجھ سے دیکھو روی مجھے زندگی میں بہت آگے پڑھنے ایسی سیچویشن میں بچہ آفورڈ نہیں کر سکتا کیا پڑھو کیا مطلب مطلب ہاں پر میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے کچھ ہی دن ہوئے آرام سے بہتشان ہو سکتا مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں نہیں یہ تو ظلم ہے اور یہ ہماری محبت کے نشانی ہے جعوید اور یہ کٹو ہے میں نہیں ہونے دوں گی یہ یہ نہیں ہو سکتا بے پروی مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے یہ بات تو مکشی طرح سمجھ لو میں یہ نہیں ہونے دوں گی یہ نہیں ہو سکتا کیا کر لوگے تم ہاں مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پہ مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پہ مشوری نہیں ہے مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پہ مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پہ موسیقی افترین اپنیک اپنے سے going نا ایک ایک اس کے لئے میری آفیس میں کافی مگماؤ نو ام گود دانکس ایسے تم بہلا بجا تم میری آفیس میں نہیں آسکتے کچھ تو ہے جس کی پرداد آرہی ہے ہاں بس اسی ہی کیجولی آج میں سٹاف سے مل رہا ہوں بکر جب نے آفیس میں بیٹکی ان کی پرابلمس کا اندازہ نہیں ہوتا اگر تمہارے باس بھی کچھ سجیشنز ہیں تو فیل فریدو پیچھا شاہ اپ اپس تو تیک دس ہلو ہلو سمرین میرا چیک باؤنس ہو گئے تم تو کہہ رہے تھے کوئی چیک ہی نہیں ملا ملا تھا ملا تھا دیا تھا رویل نے کیا کرو نصیب ہی اسے اپنا پارٹنر کے پیٹ بیچھے ڈیلز کروگے تو ایسا ہی ہوگا مگر ہمارا چیک باؤنس ہو جائے سا ہو نہیں سکتا ہوا ہے نا چیک باؤنس جب ہی تو بتا رہا ہوں کیا کیا خواب نہیں دیکھ لیتے میں نے اچھا ٹھیک ہے میں چیک کرتی ہوں بتاتی ہوں میری با مل لیتے ہیں ایک دو دن میں ٹھیک ہے گریٹ ہمارا چیک باؤنس ہو جائے سکتا رہا ہمارا چیک باؤنس ہو گیا تمہیں کیسے بتا ہے ابھی اسی کی تو کال آئی تھی باؤنس نہیں ہوا میں نے رکھوائے تم نے رکھوائے وجہ سمینی پہلے تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ اگر اس کا چیک باؤنس ہوا ہے اسے تو میں کیوں کال کیے مجھے یا مجید صاحب کو کیوں نہیں بتایا وہ ہمارے بیچ ذرا دوستی بالا ماہولے تو شاید اس لیے مجھے کال کر لی ایسے چیک کیوں رکھوائے تم نے سمینی پہ کروڑوں کا بروسہ کرتا ہوں سب سر بانتا ہے لیکن اگر کوئی مجھے آؤٹسمارٹ کرنے کی کوشش کرے وہ میرے ریڈار میں آ جاتا ہے اور یہ بات تو تم بہت اچھی ترار جانتی گا ہم ہم مجھے میں دو چوتا ہوں کہ جمشید کچھ کرے اپنے لیے چمائلہ کے لیے لیکن کچھ لوگ اپنے موکے ہوت گوا دیتے ہیں یا you're right میں نے بھی اسے کتنی بار سمجھایا مگر وہ تو شورٹ کٹ کے تھو آگے بڑھنا چاہتا ہے کر دیکھتے ہیں اس کے لیے گیا گر سکتے ہیں مجھے ہم سکتا ہے تو ہم سکتا ہوں ہا سمرین کیا ہوا آپ نے کیا کیا تمہا بنایا کھلا پکار دیا تمہارا چیک باؤنچ نہیں ہوا روحیل نے رکوا دیا شک ہو گیا کہ تم اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں مجھ لگتا سے انداز ہے کہ تم نے اپنے اس کھیل میں نا مجھے بھی ملا دیا ہے میں نے سمرین تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے روحیل سے پیسے نکلا کے دوگی اور میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا تم نے زبردستی اپنے آپ کو میرا پارٹنر بنایا تھا اب جب سین خراب ہو گیا ہے تو تم ایسے انجان بن رہی ہو جو کچھ کیا میں نے کیا ہے واہ اچھا اب جب ہو گیا نا اسے بھول جا اور کچھ دن تک روحیل یا شموں سے اس کا ذکر مت کرنا یا میں نے کتنے پلانز بنایا تھے سب تے لوگ ہیں تم نا کچھ دن دلکل خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ اور جب تک روحیل نہ بولے آفس مت آنا بلکہ میں تو کہتا ہوں گھر بھی نہ آنا آفس نہیں آنا گھر نہیں آنا ایسا نا بلکل ہی فاری ہو جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا تمہیں تم بس وہ توتے والی کہانی یاد رکھیں ٹھیک ہے اوکے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم نے دیکھا روی جب تمہیں وارٹ ملنا تھا تو بچے کس کدر خوش ہو رہے تھے ہم ہاں ہاں میں بچوں سے بہت خلوز ہوں مزیس خان اور جب ہی میرا چھوٹی کرنے کا تل نہیں کرتا آپ کیم کریں بس ایک بات دیکھیں میں نے تمہارے اندر تو میند سے کبھی نہیں خبراتی اسی بھی آج اس مکام پر تم جیسے پوزیٹیو لوگ خود تو ترکی کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ان کے ایڈگید میں جو لوگ بھوتے ہیں ان کی لی بھی کمیثال بن جاتے ہیں اور اسکول جیوری نے تمہارے نام بیس پرفورمانس روڈ میں سیلیکٹ کر کے پیو بلیت ہی نہیں کی تو اس کی امدار ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس آپ کے رین و مائن میں چلتے رہیں گے آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے ضرور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بھئی ٹھیک ہے بیجان ہم نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوٹ گیا ابھی ٹی وی لگاو تنگے فساد سیاسی لڑائیاں یا پھر ساز بھو کے جھگڑے سارا دن بہو رکھتی ہیں ساتھ والے قدوسی صاحب تھی ان کی بیگم سے زرہ دوستی تھی دل کے بھا پولے جا کے انچے پھولنے تھی وہ بھی چلی رہی ہیں امریکہ ہاں تو امریکہ ایسا کونسا دور ہے بس ایک ٹیلی فون کال کا دور ہی ہے بس آپ کے پاس نمبر نہیں ہے کیا ان کا نہیں نا یہی تو مسئلہ ہے نمبر لینا ہی بھول گی بھائی لیکن نمبر لینا ہی بھول گئی شاپاس السلام علیکم بھی جان والیکم اسلام جیتی رہو بھائی یہ کیا یہ ایوارڈ ہے جی میری کلاس کو بیسٹ کلاس کا ایوارڈ ملا ہے تو بچوں نے مجھے یہ بکے دیا ارے واہ بھائی ماشااللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے مبارک ہو یعنی انڈید یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے کتنے کم عرصے میں اس نے دیکھیں کتنی ترقی کی ہے اس نے صرف ایوارڈی ملا یا کچھ اور بھی ملا بکے دیا بس نہیں بیٹا ان کا مطلب سمجھیں نہیں ان کی نظر میں حوصلہ عوضائی جو ہے وہ صرف نقد کیش حاصل میں یہ میرے ترجمان ہے میں کس وقت کیا سوچتی ہوں کیا نہیں سوچتی انہیں سب پتا ہوتا ہے میران چھوڑیں اس بات کو یہ بہت خوشی کی بات ہے اس پہ آپ ڈیابر کو بھیجیئے اور گلاب جامو نمگائی ہے کچھ خبری ہے تو ہاں ہاں مٹھائی منگواتے ہیں لیکن مشکور میاں یہ بد پرہیزی اس مہینے کی آخری ہے اب اس کے بعد کوئی اور مٹھائی نہیں آئے گی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں تو کسی قسم کی کوئی بد پرہیزی نہیں ہے لیکن بیگانوں کی خوشی میں ہم کیوں ڈھول پیٹے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ مجھے اپنے پرائے کا تو علم نہیں لیکن بی جان اور بڑے ابو کی شکل میں اللہ تعالی نے مجھے ماں باپ دی ہے مجھ جیسی حتیم لڑکی کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے چھتیڑا ٹینکیو کی جانوش یہ یہ اس نے تمہیں چھپ کر آیا ہے دیکھ رہی ہیں آپ ہم چھپ کر ہم چھپ کر رمشاہ تم آگے ہوں تم نے بتایا بھی نہیں یا سامنکرات جی پرسو ہی پہنچی ہوں تھوڑا بیزی تھی اس لئے تمہیں کال نہیں کر پائیں اچھا ٹھیک ہے اور بتاو کیا حال چالیں ریڈ کی طبیعت کیسے ہی ہے تمہارے پاپا پاپا ماشاللہ سے بہت بہتر ہے جب ہی تو آگئی پرنہ میں کیسے آتی ہوں ان کو چھوڑ کے اینیوے تم بتاو how is life how is everybody بس یار وہی روٹین کی لائف جو تمہارے جانے سے پہلے تھی امید ہے کہ تمہارے آنے کے بعد شاید کوئی اچھا سے انجائی جائے جب ہی تو آنے سے روحیل میں خود تم سے ملنا چاہ رہی تھی بی جان سے ملنا چاہ رہی تھی بڑے اببو سے اور باقی سارے لوگوں سے میں نے انہیں بہت مس کیا میں نے نہ بی جان سے فون پہ بات کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ روحیل میں نے ان سے تھوڑی پتتمیزی سے بار کر لی اس لئے انہیں سوری کہنا چاہتی ہوں سوری ایسا کہ اس فائن کوئی مسئل نہیں ہے بھمی تو بھول بھی گئی ہوں گی اب آئے ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ یہ تو میرا فرض بنتا ہے نا روحیل تم جانتے ہونا کہ میں پاپا کی وجہ سے کتنا لسٹ اپ تھی اوکے ڈاکٹرز نے بھی مجھے کوئی اچھی امید نہیں دی تھی لائی تا بی 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 آنست لیکن بس کہ ہم سب کی دعائیں کام آگئی یہ کہو کہ اچانک سے اللہ نے کوئی معجزہ دکھایا کہ پاپا پہلے سے بہت بہتر ہو گئے He's stable now الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے تمہاری آواز سن کے میں ریلاکس ہو گیا ہوں تم اگر کہتی ہو تو میں اسی وقت آ جاتا ہوں نہیں نہیں ابھی تو مت آو کل مجھے ہسپٹل جانا ہے پھر ایک سائٹ بھی وزٹ کرنی ہے شام میں کل تو میرا بہت بزی ڈے گزننے والا ہے پر جیسی مجھے فرصت ملتی ہے نا پرامس میں تم سے خود ملنے ہوں نا وریس تو مجھے بتا دے نا اگر میں آفیس میں ہوا تو گھر آ جاؤں گا اوکی رمشا I miss you I miss you too Bye مشروف تو نہیں ہے آپ آہ نہیں دو تین منٹ پہلے تھا رمشا آگئی ہے نا امریکہ سے واپس اس سے بات کر رہا تھا ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے یہ مٹھائی کھیں مٹھائی یہ یہ کس خوشی میں ہے رمشا کے آنے کی خوشی میں کام آن مٹھائی کس خوشی میں ہے ہم تو مجھے سکول میں بیسٹ پرفارمر کا اوارڈ ملے ہے سیریسی کنگراجلیشنز یہ تو بہت اچھی خبر ہے اس پہ تو ٹریٹ بنتی ہے بھائی لیکن رمشا کے آنے کی خبر بھی بہت بڑی خبر ہے بی جان بہت خوش ہوں گی اس بات پہ I know ہمیں کافی فکر مانتی ہیں اس کے لئے لیکن خیر آپ بتائیں سب کو ٹھیک چل در سب ٹھیک بلک نہیں رہا روی کوئی پریشانی ہے تو آپ بتا سکتی ہیں آجا نہیں کچھ نہیں بس بس ویسی کبھی کبھی بلک ہو جاتی ہوں میں are you sure تو وہ برمشا آگئی ہے آپ اسے ڈسکرس کرے ہو سکتا ہے وہ کوئی میڈیسن سے جیس کر دیا ہاں میں دکھاؤں گی اس کو کنگریشلیشن رکھے نا 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 ام گوڈ تھانکس میڈیسن سکتا ہے میڈیسن سکتا ہے مبارک ہو باتا نہیں ہے ہمارے سر سے کتنا بڑا بوجھ اتر گیا رویل میہ ہم تو بہت شکر کرنے ہیں اس کے آنے کی خبر سنکے تو آپ بدل ہی گئی ہیں بلکل کیوں نہیں بھائی میری بچی ہے تمہیں پتا ہے این نفل مانے تھے اس کے آنے کے لئے ابھی سب سے پہلے ہو پڑیں گے اچھا اببہ جان کو بھی بتا دی جائے گا اللہ 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 تعالیٰ میرے بچوں کے خوشیوں کو سلامت رکھیں شکر کہاں ہو کب سے ویٹ کر رہی ہوں ہاں لیکن مجھے کام یاد آ گیا تو اب ہم کل ملیں گے what do you mean کل ملیں گے ابھی تھوڑ دن پہلے تو تم راستے میں تھے ہاں لیکن مجھے ڈیٹ پہ جانا ہے نا ڈیٹ پہ کیا پکواس کر رہے ہو پر یہ لب میں پہنچ گیا اپنی ڈیٹ بہت برے ہو تو ہاں برا تو میں ہوں لیکن تم جتنا جانتی ہو اس سے کہیں زب ہم کیا ہے تم بتاؤ کیسی ہے میں ٹھیک ہوں بس آج کل آفرس میں بہت کام ہے اس کی ٹینشن ہے تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے تم تو مالک ہو نا ٹینشن تو ایمپلوئیز کون ہی چاہیے جن کو بات بات پہ جواب دینا پڑتا ہے ہاں میں بھی جواب دینا پڑتا ہے ایسی کوئی بات نہیں چاہے وہ سیئو روحیلی کیوں نہ ہو بڑے اببو اور اببو کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تم نے تو بتایا تھا کہ تمہارے اببو اور تا ریٹائر ہو چکے ہیں مگر ابھی بھی فائنل اتھارٹی وہی ہیں تو تمہاری شادی کا ڈیسیزن بھی وہی لیں گے یا تم خود لوگ اس معاملے میں میری فائملی کافی لیبرل ہے ہمیں پوری اجازت ہے کہ اپنی مرضی کا لائف پارٹنے چوز کر سکے ہاں مگر میری جو ماں ہے نا وہ ذرا کنسرویٹیو ہے باقی سب کھول ہے تو مجھے کس سے بات کرنی پڑے گی اوویسلی مجھ سے میں ہی اپروف کروں گی مگر سچ کو تو ایک لمحے مجھے لگتا ہے تم میری لیے پرفیکٹ ہو اور اگلی ہی پل میں کنفیوز ہو جاتی ہوں تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی بولتی ہیں میری آنکھوں میں تمہارے لیے صرف پیار ہے پیار اور صرف پیار میں تمہارا پوری زندگی انتظار کر سکتا مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں کتنی اچھی بات ہے نا ہم دونوں کو ہی جلدی نہیں ہے اچھا اور ہونا بھی ایک blessing ہے ہم اصلا میری بہن نے مجھ سے پوچھا تھا فائنلی میں نے اسے بتا دیا کہ آمین لاف میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے تم سے ملایا ہے تمہاری پچھر دکھا لیکن میں نے ٹال دیا میں نے کہا کہ میں سرپرائز دینا چاہتا ہوں مجھے کوئی سرپرائز نہ دے دینا تمہارے لیے تو بہت بڑا سرپرائز کہیں یہ آن لائن والے سرپرائز تو نہیں جو دکھاتے کچھ اور ہیں اور سامنے دیکھو تو کچھ اور ہی نکلتا ہے تم جیسی سمارٹ لڑکی کو بے وکوف بنانا آسان نہیں بہت مہنط کرنی پڑے گی اس کے لئے وہ تو تم کر رہے ہو مہنط تو میں کر رہا ہوں تم سے شادی کرنے کے لئے مہنط تو کرنی پڑے گی ہم دیکھ رہی ہوں میں چمشید چمشید کب سے سو رہے ہو تم میں تین چار دن سے دیکھ رہی ہوں تم خاموش خاموش سے ہو چمشید تمہاری طبعہ تو ٹھیک ہے نا کہو تو ڈاکٹر کے پاس لے چرو یہ کہوں گا کچھ تو ہوا ہے جمشید تم آفیس بھی نہیں گئے روحیل بھائی سے ملنے کیا آفیس پہ کوئی بات ہوئی ہے نہیں بس نصیبی خراب ہے آپ نے وہ تو میری بھی خراب چھے خیر چھوڑو تم مجھے بتاؤ بات کیا ہے روحیل بھائی نے کچھ کہا ہے جب اپنے ہی اعتبار نہیں کرتے تو دوسروں سے کیا دلا چمشید تم جب تک مجھے بتاؤ گے نہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آخر بات کیا ہوئی ہے کچھ نہیں ہوا ہے یار روحیل بھائی نے مجھے پچاس لاکھ روحی کا چیک دیا تھا تو میں خوش ہو گیا کہ میں تمہارے لئے کچھ کر سکوں گا کوئی چھوٹا موڑا کاروبار کو انویسمنٹ لیکن دوسرے دن انہوں نے وہ چیک رکوا دیا ان کا چیک تھا رکوا دیا خیر ہے خیر کسی وجہ کے روحیل بھائی ایسا نہیں کر سکتے میں جانتی ہوں اپنے بھائی کو لیکن میں ان سے پوچھوں گی انہوں نے ایسا کیوں کیا نہیں نہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی دیکھیں نا ان کا چیک تھا انہوں نے رکوا دیا کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے بس چھوٹا مشید تم ڈس ہار تو مت ہو میں کچھ کرتی ہوں مت بات کرو کسی سے دیکھو ان کا چیک تھا انہوں نے کچھ سوچ کی مجھے دیا تھا رکوا دیا انہوں نے میں نے جو کرنا ہے وہ میں کر کے رہوں گا بغیر کسی کی مدد کی تم دیکھ لینا اچھا ٹھیک ہے کنم امی سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی مت پریشان ہو شمو مت کرو امی سے بات کسی سے بات مت کرو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھو اب جو بھی بات ہوگی نا جب بھی ہوگی میں ہی کروں گا مطلب میری بھی کچھ عزت ہے چمشید تمہیں یہ تبدیلی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تم دیکھ لینا شمو کہ میں تمہیں پیسہ کما کے دکھاؤں گا اپنے بلبوتے پر بغیر کسی سہا رہے بھاکی دیکھ لینا چلو تم تیار ہو جاؤ میں تمہارے لئے چائے بنا کر لاتے ہوں کبھی ہمیں بھی آپ فخر کرنے کا موقع دیں گی کہ ہم کسی کے سامنے بیٹھ کر یہ بول سکیں کہ ہماری بیٹی نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ساری زندگی ہم تانے ہی سنتے رہیں گے کیا کس نے میری پیاری امی کو تانے دیے کس کی حمد ہو یہ بتائیں ذرا پھر دیکھیں میں کیسے خبر لیتی ہوں تو ہی ایسے سب کے سامنے ایوارڈ لے کر آئی ہے جیسے کوئی جنگ جیت کر آئی ہے اور اوپر سے تمہارے اببو جان فرماشیہ کر رہے ہیں بی جان سے بی جان کیوں نے میٹھے لائی جائیں سب کا مو میٹھا جائیں میٹھے مو ہو جائے گا سب کے اس مہانے امی آپ نے تو کمال کی نکل اتاری ہے اببو جان کی میری باتوں کا اثر بھی ہوا ہے جہاں میں فضول میں اپنا حلہ خوش کر رہی ہوں دیکھیں مجھے روحی کے پلان کا پتہ ہے مانکہ جب تک روحیل اس کی حمایت میں کھڑا ہے آپ کچھ بھی کر لیں بیکار ہے آپ بس اسے اٹھتے بیٹھتے اس کی اوقات یاد دلاتی رہے پھر ہو سکتا ہے وہ تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے یہ تو سمجھ نہیں آتی روحیل اتنی سائٹ اس کی نیتہ کیوں امی یہ تو ظاہر ہے اس کے پاس سارے منطر ہیں کھانا بنانا شکل مسلومیت اور بڑوں کی خامخہ خوش آمد کرنا یہ ساری چیزیں روحیل کو متاثر کرتی ہیں لیکن بڑا مجھے کوئی اور بے شک پڑتا ہے اس نے کوئی جادو وادو تو نہیں کر دیا کیونکہ لوگ بندش کر کے بڑے سے بڑا کام آسانی سے دوسروں سے لے لیتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ پوسیبل ہے آپ پتہ کروائیں ایسا کرتی ہوں آج ہی راشتہ خالہ سے بات کرتی ہیں چادو وادو کے بارے میں وہ تھوڑا نولیج رکھتی ہیں ہاں آپ بس اسے آرام سے بیٹھنے نہ دیں یہ تو ایسے نہ ہو کہ کل کو وہ گھر کی مالکن بن جائے اور ہم گھر سے باہر کیا ہو گیا تمہیں جو بھی آتا ہے موں میں بولے چلے جاتی ہو کوئی بولیت کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے ہر بات آسانی سے ہی موں سے نکال دیں پاکل کہیں کی بی جان کچھر میں بولا رہی تھی میں ادھر آگئی سکروں دیکھ لو تو کافی بھی شہوا دیں ٹھیکس امی پوچھنے دی تمہارے بارے میں تو میں نے تمہاری مصروفیت کا بتا دیا ہوں دو تین دن میں میں خود ملنے ہوں گی اچھاکیوں کے زیادہ time کے لیے ہوں تاکہ سب سے مل سکوں quality time is spent کر سکوں کی پھر سندے دن میں بھی ہوں گا دو ترمین شمرین م آسانی شکریر وہ اب شرد کچھر بے د Nous بے بے خree بے بے ہوسی ونک پالد تو تمہیں گول بھی کر لیا ہے I had an idea anyway how's the jet lag but it's too bad really which I suggest کروں گا تم گھرا because Ruhi cooks up this amazing تیشی بریو concoction type you must come I'm doctor's witchcraft I believe in it okay witchcraft make sense کیا روحی ابھی تل گھر میں رہی ہے اب تو پروننٹ لی دری ہے امی نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا paperwork and all that کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہمیں نکاح کر لینا چاہیے لیکن پھر سوچتی ہوں کہ نہیں ایک دوسری کو تھوڑا اور ٹائم دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ فیچر میں تم ہارا ارادہ باتل جائے یا پھر میرا مانشی جو جائے are you serious? okay بھونی خوشیل خوشیل بھونی خوشیل کروں کہ خوشیل سوچیل 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 حنی ویانی کریں علیہ دوکترا بھی جتے مانی مزرمی لکھل مجھل غرار کرنے لکھل آہ مجھے آرام تو صرف ایکی کی دوکتر سے آسر رامی کو بھی وہ دکتر وہ پسل تو عن میرے میرے روی اپنے گھر میں جاگا دی اس کے پاس جگہ نہیں دی روی دیکھاروں کچھ یعنی روی سوی لیکن لیکن ایک 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 روی ایک ہتنا جس که آپ بیرلی جانتے ہیں جو آپ کو سڑکنے سے ملی ہے آپ نے اسے اٹھا کے اپنے گھر میں پناہ دی لی اور اسے لیو بھی لیے دوقت بھی کر لیا اب باقی گھر والوں کو اس بات کے کوئی اتراز بھی نہیں ہے کیا روحی کا دکھ بہت بڑا ہے رمشا ہمارے اندازش سے بھی بہت زیادہ پڑا میں سمجھ سکتا سمریم کہاں ہو تم میں تمہارے آفیس میں نکلیوں آبی بھی تو مجھے کال کرنی تھی نا میں آفیس کے قریب ہی تھی نہیں یار ایکشلی مجھے روحیل سے بات کرنی تھی تو اس لیے آئی تھی اچھا کیا کہہ رہا تو کیا کہنا تھا اس میں افکورس روحیل کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اس طرح سے بیہید کر رہا تھا جیسے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا تو وہ واقعی بہت معصوم ہے یا پھر اندر سے اتنی چلاک ہے لیکن تم بھی دیکھتی جاؤ میں بھی اس وارنا ہار نہیں ماننے والی دیتس لائک مائ گرر اسے ابھی تک نا تف ٹائم ملا نہیں ہے کم اگر پلاننگ سے چلی تو روحی زیادہ تھی ٹک نہیں پائے گی روحی اور روحیل کا ایک الگ قسم کی رمشہ سے سامنا ہوگا بس بہت ہو گیا اچھا تم گھر چکر لگاؤ نا لگاؤں گی یار بس یہ سوچ کے نہیں آتی کہ کہ میں گھر آئی تو روحی سے مجھے لکات کرنی پر جائے گی مجھے مجھے کال کر کے آنا ای بھل چلو باب میں بات کرتے ہیں اوکے بھائی اسلام علیکم امی تم تو ماں کو بلکل ہی بھول گئی نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے امی وہ سارا جمشید کی طبیعت صحیح نہیں تھی لیکن اللہ کا شکر اب بہتر ہے وہ کیا ہوا خیریت ہے ڈاکٹر کو دکھایا جی امی دکھایا تھا ڈاکٹر نے بولے جمشید نے سٹریس لے لیا کسی بات کا لیکن ڈاکٹر نے میڈیسنز دی ہیں اور ان کو ریسٹ کا بولا ہے اللہ خیر کرے بھائی یہ کونسی عمر ہے سٹریس لینے کی کیا ہو گیا امی وہ امی روحیل بھائی نے جمشید کو چیک دیا تھا خود انہوں نے وہ چیک رکھوا بھی دیا امی یہ بات جمشید کے دل پر لگ گئی ہے بیٹا روحیل نے تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی بس جمشید نے ہی بتایا تھا تمہارے سامنے ہی کہ روحیل کوئی کام شروع کروا رہا ہے اس سے جی امی اسی کام کے لئے روحیل بھائی نے جمشید کو چیک دیا تھا حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں سخت خلاف ہوں کہ روحیل بھائی سے جمشید کوئی پیسر لے بیٹا جمشید ہمارے گھر کا داماد ہے اگر آج اس کے حالات برے ہیں اچھے نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہم ہی اس کی مدد کریں گے نا اور کون کرے گا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ امی لیکن امی میں ایسی مدد کے فلاف ہوں جس میں انسان پیسے کمانا ہی چھوڑ دے اول تو روحیل بھائی کو اس سے چیک دینا نہیں چاہیا تھا اور اگر ہیت یہ تو رکھوا کیوں دیا تھا پہلا وجہ میں سینٹریئٹ ہو گیا امی بیٹا روحیل اپنے کاروباری معاملات ہم سے زیادہ ڈسکس نہیں کرتا اچھا خیر تم جمشید کو ہماری طرف سے پوچھ لینا کہ ابی جان تمہاری طبیعت پوچھ رہی تھی ٹھیک ہے امی میں کچھ دنوں میں چکر لگاؤں گی گھر پہ ہاں ہاں جک جک آؤ ضرور آپ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ اللہ حافظ اٹھا روحی جعوید نام ہے میرا روحی جعوید وہ جعوید جس کی موت کو تم نے اچھی طرح کیش کروایا مطلب جس کی لاش کے بدلے تمہیں کی بہترین زندگی ملی ہے بیسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ تمہارا شوہر نہ مطلب ہو سکتا ہے وہ تمہارا دوس یا پھر بای فرنڈ ہو اگر تمہاری گفتگو ختم ہو گئی ہو تو اس پمرے سے پلیس چلی جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے مجھے سونا ہے دوسروں کی نیندیں اڑا کر ان کی زندگیوں میں زہر گھول کر ہوتا آرام سے سونے جا رہی ہے میڈم جس بندے پہ تم نے ہاتھ رکھا ہے نا اس کی اصل اونر آ چکی بہت جل اپنا مندوبست کرنا ہوگی مجھے تمہاری باتوں میں کوئی جس نہیں ہے بلیو می سمرین پلیس یہاں سے چلی جاؤ پلیس کیا کہا مطلب ہمارے اپنے گھر سے نکالنے والے پیدا ہو گئے واہ 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 سن لو آخری بات ہمارے جادو ٹونے کا راست کھل چکا ہے بہت جلد اس کے ثبوت پیش کر دی جائیں گے پھر میں دیکھتی ہوں تم اپنی چالدازیوں میں کیسے کامیاب ہوتی ہو جاؤ موسیقی موسیقی موسیقی